نمشکار دوستوں پرستیتیوں کے آدرش ہونے کا انتظار کرتے رہتے ہیں کچھ لوگ ہمیشہ اور اس انتظار کے چکر میں وہ اپنی لائف میں آنے والے موقعوں کو چھوڑتے چلے جاتے ہیں اور ایسا کرنے سے ان کی لائف پہلے سے بھی اور زیادہ بدتر ہوتی چلی جاتی ہے انتظار کرتے رہنے کے چکر میں وہ زندگی بھر کشت بھوکتے رہتے ہیں لیکن ان کے دکھ بھرے دن کبھی ختم نہیں ہوتے ہمیں اپنی لائف کیسے جینی چاہیے آئیے جانتے ہیں اس سٹوری کے مادیم سے اس کہانی میں دو گدے ہیں ان میں سے ایک گدہ تو بدھیمان نکلتا ہے لیکن دوسرا گدہ یہ ثابت کر دیتا ہے کہ میں گدائی ہوں مجھے گدہ بنا کے صحیح کیا بھگوان نے اس کہانی کا کرکس میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں اس کہانی کا کرکس یہ ہے کہ کچھ لوگ ہمیشہ پرستیتیوں کے آدرش ہونے کا انتظار کرتے رہتے ہیں اور دن میں سپنے دیکھتے رہتے ہیں خیالی پلاو پکاتے رہتے ہیں اور ان کے زندگی انہی کے ڈیسیزنز اور سوچ کی وجہ سے بتر سے بھی بتر ہوتی چلی جاتی ہے تو ایک بار کی بات ہے دو گدے تھے اور ان دونوں گدھوں کا ایک ہی مالک تھا اب ان کا جو مالک تھا وہ بڑا ہی خطرناک تھا مطلب وہ بڑا اتیاجار کرتا تھا ان دو گدھوں پر دن بر ان سے کام کرواتا تھا بارا بارا گھنٹا دن بر ان کے اوپر بھاری بھاری سامان لات کر دن بر ان سے محنت کرواتا تھا اور کھانے کے لیے ان کو کچھ ٹھیک سے دیتا بھی نہیں تھا ان کا ٹھیک سے پیٹ بھر بھی نہیں پاتا تھا اور محنت ایسی کروائی جاتی تھی بارا بارا چودہ چودہ گھنٹے چاہے دھوک ہو یا برسات کسی بھی طرح کا آرام ان گدھوں کو نہیں دیتا تھا ان کا مالک تو وہ جو مالک تھا اس کی ایک عادت تھی وہ کیا کرتا تھا جب بھی اسے لگتا تھا کہ اب ان گدھوں کو کچھ کھلانا پلانا چاہیے تو وہ انہیں کھلانے پلانے میں کوئی بھی خرچہ کرنے سے بچنے کے لیے انہیں جنگل میں لے جاتا تھا وہاں پہ دو کھونٹے گاڑتا تھا اور ان میں لمبی سی رستی باند دیتا تھا اور اس رستی سے ان گدھوں کو باند دیتا تھا تاکہ یہ گدے کہیں بھاگے بھی نہیں اور آس پاس کی گھاس یہ چر لیں وہ ان کے کھانے پینے کے اوپر کچھ بھی ایکسٹرا خرچہ نہیں کرتا تھا نوا تھوڑی ہیں گدئی تو ہیں کچھ بھی چار کے اپنا پیٹ بھر لیں گے ایسی اس کی سوچتی لیکن کام ان سے بہت ہی بھینکر کرواتا تھا ڈیلی ان گدوں کی بڑی ہی دردشا چل رہی تھی بڑی ہی خراب ان کی زندگی چل رہی تھی یعنی بڑی ہی تکلیف میں ان کی زندگی نکل رہی تھی لیکن زندگی موقع دیتی ہے دوست زندگی ہر کسی کو موقع ضرور دیتی ہے لیکن کچھ لوگ اس موقع کو پہچانتے نہیں ہیں اور اس موقع کو لات مار دیتے ہیں اور کچھ لوگ اس موقع کو پہچان کر اپنی زندگی صدار لیتے ہیں تو ایسا ہی موقع ایک دن ان گدوں کے جیون میں بھی آیا دھیان سے سننا کیا موقع آیا کیا ہوا کی ایک بار کی بات ہے جب ان کا مالک ان کو جنگل میں گھاس چرانے کے لیے لے گیا تو جو اس نے کھوٹے گاڑے تھے وہ ٹھیک سے نہیں گڑے وہ کھوٹے گاڑ کے جب ان کا مالک وہاں سے چلا گیا تھوڑی دیر کے بعد گھاس چرتے چرتے دونوں گدوں نے رسی کو ایک ہلکا سا جھٹکا دیا تو وہ کھوٹے اکھڑ گئے دونوں گدے اچانک ہی آزاد ہو گئے اب دیکھئے ان دونوں گدوں میں آپس میں کیا بات چیت ہو رہی ہے پہلا گدہ دوسرے سے بولتا ہے یار موقع آ گیا چل نکل لیتے ہیں یہاں سے بھاگ لیتے ہیں دونیا میں کہیں بھی جائیں گے اس سے تو بڑیا ہی زندگی جائیں گے چل یار نکل لیتے ہیں یہاں سے دوسرا گدہ بولتا ہے پاگل ہو گیا ہے کیا کہاں جائے گا یہاں پر کم سے کم رہنے کا کھانے پینے کا کچھ تو تھکانہ تو ہے کہاں جائے گا دماغ خراب ہو گیا کیا تیرا پہلا گدہ پھر سے بولتا ہے یار کہیں بھی چلے جائیں گے دنیا اتنی بڑی ہے کچھ بھی کر لیں گے کوئی تو ملے گا ٹھیک تھا کھانا کھلائے گا کچھ تو آرام کی سکون کے زندگی ملے گی یار چل نکلتے ہیں یہاں سے اس سے تو بڑیا ہی زندگی جائیں گے دوسرا والا بولتا ہے پاگل ہو گیا ہے کیا تو جا میں نہیں جا رہا دماغ خراب ہو گیا تیرا جائے گا دو چار دن چکر لگائے گا اور بھوکا رہے گا اور لڑ کے تجھ کو واپس یہی آنا پڑے گا اس کے بعد تیرے ساتھ کیا ہوگا سوچائے تو نے اس کے بعد تیرے کو دبل محنت کروائے گا وہ مالک تیری پٹائی بھی الگ سے ہوگی تیرے دماغ میں بھاگنے کی بات آئی کیسے میں نہیں بھاگ رہا ہوں تیرے کو بھاگنا ہے تو بھاگ جا پہلا والا بولتا ہے دیکھ بھائی میں تو نکل رہا ہوں تیرے کو میرے ساتھ آنا ہے تو آجا دوسرا پھر بولتا ہے میں نہیں آ رہا ہوں تو جا اور اس discussion کے بعد پہلا والا گدھا وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور دوسرا گدھا وہیں پر بیٹھا رہتا ہے تھوڑی دیر کے بعد جب مالک آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ارے ایک گدھا تو بھاگ گیا ایک ہی گدھا بچا ہے اب وہ مالک کیا کرتا ہے وہ سوچتا ہے کہ چلو یار جو گدھا چلا گیا اسے جانے دو کہاں جاؤں اب اسے ڈونڈنے جو بچا ہے اب اسی سے کام چلا ہوں گا اب دو گدھوں کا کام بھی یہ مالک اسی ایک گدھے سے کروانے لگتا ہے جو بھاگا نہیں تھا یعنی اب اس گدھے کے اوپر دبل لوڈ آ گیا کھانے پینے کے لیے کوئی ایکسٹرا سوویدہ تو ملی نہیں لیکن محنت دبل کرنی پڑ رہی تھی اب اس گدھے کو اب یہاں سے دھیان سے سمجھنا یہ گدھا ابھی بھی اپنے مند کو تسلیح دینے میں لگا ہوا ہے یار چلو کوئی بات نہیں دبل محنت کرنی پڑ رہی ہے تو کوئی بات نہیں اس کا تو پتا نہیں کیا ہوا ہوگا وہ تو شاید اب تک مر بھی گیا ہوگا میں کم سے کم زندہ تو ہوں اب اس طریقے سے اس گدھے کے زندگی چلتی رہتی ہے دیکھتے دیکھتے دو سال بیٹ جاتے ہیں دو سال بیٹنے کے بعد جو گدھا بھاگا نہیں تھا اس کی زندگی اور بھی زیادہ بتر ہو گئی ہوتی ہے یہ اور زیادہ دبلہ پتلا ہو گیا ہوتا ہے مرنے کی حالت میں آ گیا ہوتا ہے ایسے ہی مالک اب بھی اس گدھے کو جنگل میں لے کی جاتا تھا اور کیونکہ پہلے ایک بار کھونٹا اکھڑ گیا تھا تو اب اور بھی زیادہ احتیاط سے کھونٹا گاڑتا ہے تاکہ کھونٹا اکھڑنا نہیں چاہیے کیونکہ مالک دوبارہ گلتی نہیں کرنا چاہتا تھا اب ایک دن ایسے ہی جب مالک اس گدھے کو جنگل میں باندھ کے چلا جاتا ہے تب اچانک سے وہ پہلے والا گدھا جو بھاگ گیا تھا وہ وہاں پر آ جاتا ہے دوسرے گدھے کی نظر جب اس پر پڑتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یار یہ تو پہلے سے بھی اور زیادہ ہٹا کٹا ہو گیا ہے پہلے سے بھی اور زیادہ طاقتور ہو گیا ہے اس کا رنگ بھی پہلے سے زیادہ بہتر ہو گیا ہے وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے ایسا کیسے ہو گیا یار تو اب یہ دونوں گدھوں کی باتشیت ایک بار فیر سے سنیے تو پہلے والا گدھا دوسرے والے سے بولتا ہے یار کیا ہو گیا تو تو پہلے سے اور زیادہ کمجور ہو گیا دوسرا گدھا بولتا ہے ہاں یار وہ کیا ہے نا کہ پہلے ہم دونوں کام کرتے تھے اب مجھے اکیلے کام کرنا پڑتا ہے تو مجھے دبل کام کرنا پڑتا ہے اس لیے میں پہلے سے زیادہ کمجور ہو گیا پہلا والا گدھا بولتا ہے یار میں نے تو تیر سے پہلے ہی بولا تھا نا کہ میرے ساتھ نکل لے لیکن تو نکلا نہیں اب دوسرا والا پوچھتا ہے یار یہ تو بتا کہ تیری صحت اتنی اچھی کیسے ہو گئی یار میں تو سوچ رہا تھا کہ تو مر گیا ہوگا لیکن تو تو یار ایک دم پہلے سے بھی جیادہ بڑھیا ہو گیا ہے تو وہ گدہ بتاتا ہے کہ یار دیکھ ایسا ہوا کہ جب میں یہاں سے بھاگ گیا نا تو میں بھاگتے بھاگتے اس ندی کی دوسری طرف پہنچ گیا اور دوسری طرف پہنچا تو وہاں بڑے بڑے گھاس بہت اچھا سا جنگل بہت سارے پیڑ پوندے بہت سارے فل وہاں پڑے رہتے تھے کھانے کے لیے ارے میری زندگی تو ایک دم سیٹ ہو گئی کام دھام کچھ کرنا نہیں پڑتا تھا اور کھانے کے لیے اتنا سارا پڑا ہوا تھا دن بر کھاتے کھاتے میں موٹا ہو رہا ہوں بہت بڑی آز زندگی چل رہی ہے یار میری مزہ آ گیا ہے زندگی جینے کا دوسرا والا گدہ آپ پوچھتا ہے یار ایک بات بتا تجھے ایسا کیا لگا کہ تُو بھاگ گیا تیرے دماغ میں ایسا کونسا بیچار آیا تھا جس کی وجہ سے تُو بھاگ گیا اور میں نہیں بھاگ پایا پہلے والے گدے نے جواب دیا بولا دوست میں رسک لینے سے نہیں درتا ہوں میں صرف اتنا ہی سوچتا ہوں کہ جو میری زندگی پہلے چل رہی تھی اس سے بتر اور کیا ہی ہو سکتا تھا نہ ہم اپنی مرجی سے کھا سکتے تھے نہ اپنی مرجی سے پی سکتے تھے نہ اپنی مرجی سے جی سکتے تھے بھگوان نے جو ہم کو سمیں دیا اپنے سمیں کو اپنے مطابق ہم جی بھی نہیں سکتے تھے یار اتنے سالوں سے بھی تو ہم کامی کر رہے تھے نا ہمارے کونسے سارے سپنے پورے ہو گئے ہماری کونسی اچیومنٹ آگئی کونسا ہماری زندگی میں اچھا کچھ ہو گیا تھا میرا تو صرف اتنا ہی ماننا تھا کہ اس سے بری تو میری زندگی اور ہو ہی نہیں سکتی اور اس سے بری تو صرف موت ہی ہو سکتی ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا اور مجھے دوست موت سویکار تھی لیکن ایسی زندگی مجھے سویکار نہیں تھی اسی لئے میں بھاگ گیا لیکن یار مجھے تو بتا کہ تو کیوں نہیں بھاگا تکلیفیں تو تیری زندگی میں بھی میری جتنی تھی اور موقع تجھے بھی ملا تھا میں تجھے بار بار بول رہا تھا کہ چل بھاگ چلتے ہیں پھر بھی تو کیوں نہیں بھاگا یار سچ سچ بتا کہ تو کیوں نہیں بھاگا دوسرا گزہ بولتا ہے یار میں تجھے راز کی بات بتاؤں کہ میں کیوں نہیں بھاگا ہاں بتا یار ایسا ہے کہ ہمارا جو مالک ہے نا ہاں ہے اس کی ایک بیٹی بھی ہے ہاں ہے تو یار بات دراصل یہ ہے کہ مالک کی جو بیٹی ہے نا وہ پڑھنے لکھنے میں بلکل اچھی نہیں ہے اور اس بات کے لیے اس کی روز پٹائی بھی ہوتی ہے اور جب بھی اس کا باپ کم نمبر آنے کی وجہ سے اس کی پٹائی کرتا ہے نا تو وہ اپنی بیٹی سے بار بار اور ایک ہی بات بولتا ہے کہ شدر جا اور اچھے سے پڑھائی کر لے ورنہ تیری شادی میں اس گدے سے کرا دوں گا یار اسی لیے میں آج تک نہیں بھاگا ایک نہ ایک دن تو اس کا باپ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کروائی دے گا نا میں بس یار اسی امید میں آج تک وہاں ٹکا ہوا ہوں کہ کبھی تو وہ دن آئے گا اب تو سمجھا بات کو اسی لیے میں وہاں ٹکا ہوا ہوں جب میری شادی مالک کی بیٹی سے ہوگی میں اسی لیے سب کچھ سہکے بھی وہاں ٹکا ہوا ہوں سو یہ ہے دوستوں چھوٹی سی سٹوری اب اس سٹوری میں چھپے ہوئے لیسن پر بات کرتے ہیں جو کی اس ویڈیو کا موسٹ ایمپورٹنٹ پارٹ ہے دوستوں بہت سارے لوگ چھوٹی موٹی نوکری یا چھوٹے موٹے کام دندوں کے اندر بھی اسی لیے ٹکے ہوئے ہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کوئی نوکری یا کوئی بھی دندہ برا ہوتا ہے یا چھوٹا ہوتا ہے پر نوکری دوستوں اس کھوٹے کی طرح ہے جو آپ کو جیون بھر کے لیے باندھ کے رکھ دیتی ہے آپ کو بھوکا بھی نہیں مرنے دیتی اور جیون میں بڑی ترقی بھی نہیں کرنے دیتی چھوٹے موٹے کام دندوں کے اندر لوگ اسی لیے ٹکے ہوئے ہیں کہ کبھی تو وہ دن آئے گا تو بہت سارے لوگ ایسی امیدوں کے گلام ہیں کروانے والا ہے کیا کبھی نہیں کروانے والا ہے لیکن وہ گدھا اس امید میں وہاں پر ٹکا ہوا ہے کہ کبھی تو وہ دن آئے گا نا جبکہ سچ آپ سب اچھے سے جانتے ہیں کہ وہ دن کبھی نہیں آنے والا ہے تو موقع جب جیون میں آتا ہے نا تو اس موقع کا دونوں ہاتھوں سے فائدہ اٹھاؤ پوری طاقت لگاؤ کون سا موقع آپ کے جیون میں کیا پریورتن لے آئے گا آپ کو نہیں پتا جیون میں موقع آتے ہی اسی لیے ہیں کہ ہم ان کا فائدہ اٹھا کر اپنے جیون کو سدھارتے چلے جائیں لیکن بہت سارے لوگ ایسی ہی کھوکھلی امیدوں میں ٹھکے ہوئے ہیں نوکری اور ٹریڈیشنل چھوٹے موٹے کام دندوں میں کہ کبھی تو وہ دن آئے گا کبھی تو ان کا بھی ٹائم آئے گا پتا ہی نہیں ہے انہیں کہ اس طرح سے آتے ہوئے موقعوں کو چھوڑتے رہنے سے اور بس انتظار کرتے رہنے سے وہ دن کبھی نہیں آنے والا ہے اسی لیے ابھی اگر آپ لوگ اس بزنس میں آ چکے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کھوٹا اکھڑ گیا ہے سمجھ میں آ رہا ہے اگر آپ اس بزنس میں ہیں تو اس کا مطلب آپ کا بھی کھوٹا اکھڑ چکا ہے یعنی آپ کو بھی ایک موقع مل چکا ہے اپنی زندگی کو پوری طریقے سے چینج کر دینے کا اب آپ آزاد ہو چکے ہو اب وہیں پر پڑے مت رہو اسی چھوٹی سی زندگی میں پڑے مت رہو نکلو وہاں سے باہر تو میرا بڑاپا سیٹ ہو جائے گا ایسی جھوٹی امیدوں میں اپنا جیون برباد مت کرو تو یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی اس سٹوری پہ اپنی رائے ضرور دیجئے اور ملتے ہیں آپ سب سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے دوستوں thank you and wish you all the best ویڈیو میں پڑے مت رہے